ایک بات یہ ہے جس میں ہم رمضان میں بہت سارے لوگ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں کہ وہ کیرم کھیلتے ہیں یا لڈو کھیل رہے ہیں یا آج کل کا زمانہ ہے تو گیم میں مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے تو گیم میں لگا رہے ہیں اپنا وقت یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے اس میں آپ گیم کھیل رہے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے ہم عبادت میں زیادہ اوقات اپنے رمضان میں لگائیں گے اگر کہیں اکتہت محسوس ہوتی ہے تو کم سے کم آپ دو کام کیجئے کچھ مطالعہ کیجئے کتابوں کا مطالعہ کیجئے ویڈیو سن لیجئے آڈیو سن لیجئے اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا تو کم سے کم دنیا کا کوئی کام کیجئے بازار چلے جائیے بازار سے سامان لے آئیے گھر کا اور کوئی کام کیجئے لیکن کم سے کم بیکار کی چیزوں میں ایسی چیزیں جس میں نہ تو کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اس میں اپنے اوقات کو زائے نہیں کرنا یہ آج سے ابھی شروع ہونے والا ہے ابھی سے عزم مسمم کہ اپنے زیادہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیام اللیل میں تلاوت قرآن کریم میں ذکر و اسکار میں جو بھی صدقہ خیرات میں جو بھی نیک کام اس میں لگائیں گے اگر اس سے تھوڑی سی بیزاری یا اکتہت محسوس ہوتی جو انسان کی نفسیات کا حصہ ہے کہ ایک ساتھ بہت زیادہ تو نہیں کر سکتا وہ اگر آپ نے ایک دفعہ قرآن ایک پارہ پڑھ لیا دو پارہ تو آپ تھوڑا سر محسوس کریں گے تھکاوٹ تو اس کے لئے دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم کتاب کا مطالعہ کریں کسی دینی موضوع پر کسی دنیاوی موضوع پر جو آپ کے لئے مفید ہو ویڈیو دیکھ لیجے اچھا سا کوئی آرڈیو سن لیجے کوئی اچھا سا کم سے کم اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو دنیا کا کوئی کام کر لیجے کوئی اپنے کاروبار کا نوکری کا گھر کا کوئی کام لیکن اپنے وقت کو ان لٹیروں سے بچائیے سیریل دیکھنے سے بچائیے فلمیں دیکھنے سے بچائیے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں انسان شورٹس ہیں جو بلا وجہ دیکھتا ہے کوئی مطلب نہیں کوئی فائدہ نہیں پھر بھی انسان دیکھے رہتا ہے تو ان چیزوں سے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا ہے